فاطمہ پیٹا اتنی دیر کر دی کھانا نہیں بنا پھر تم کہو گی کہ ماما کو مجھ سے خدا واسقہ بہر ہے ایک دن شریفہ نے چھٹی کیا کر لی گھر میں بھو خرطال ہو گئی امی مجھے ہونسٹلی ابھی پندرہ منٹ پہلے پتا چلا ہے کہ وہ نہیں آ رہی اور یہ کیا تم کھانا بنا رہی ہو یا پھر پڑ رہی ہو امی پڑ بھی رہی تھی اور کھانا بھی بنانے میں نے رکھا ہے پس تم ہمیشہ دو کشتیوں میں سوار ہے بنا کیا رہی ہو ویسے میں نے سوچا کڑائی بنا لیتی ہوں جلدی بھی بن جائے گی اور رافیل نان لے آئے گا اسے پسند بھی ہیں فاطمہ اتنی کام چھوڑی کیوں بیٹا رافیل کو نان پسند نہیں لیکن تمہیں پتا ہے ہم تو نہیں کھاتے سواری امی میں آپ کے لئے روٹی بنا دیتی ہوں رہنے دو ٹائم دیکھا ہے ویسی اتنی دیر ہو گئی ہے ہم کھڑائی چکن کے ساتھ رائتہ اور سالٹ پھلی ضرور بنا لینا اور وہ فریزر میں شامی کباب رکھیں ان کو بھی فرائی کر لو پر امی کھڑائی بناتے رہی ہوں اس کے ساتھ شامی کباب اتنا اچھا کھانا تو نہیں بناتی ہو نا تم ٹیبل پہ ایک دوسرا آپشن بھی تو ہونا چاہیے مرمائشیں بھی کرتی رہتی ہیں اور جلدی جلدی بھی کرتی ہیں آپی اتنا سارا کھانا وہ بھی ہم دون کے لیے ہاں ویٹر کہہ رہا تھا کہ سار نے بولا ہے کہ ہمارا خاص خیال رکھیں لیکن آپ تو کہتی ہیں کہ کسی سے فیور نہیں لینی چاہیے ہاں پر آج ہم ان کے مہمان ہے نا پیچھا دو ہاں ایسے آپی یہ شہر کتنا خوبصوری دینے اور مجھے جل بھی دیکھنے جانے گا کل چلے گی ہاں اے ہاں وہ درائیور بھی تو کہہ رہا تھا کہ وہ صبح لینے آئے گا ہم تو ہم مونی کے ساتھ چلے جائیں گے ہاں امی یہ یہ سب کیا ہے آلیہ اور اس کی فیملی سے ملے بغیر ابو نے انہا ریجیکٹ کر دیا یہ ان کی زندگی کا تجربہ ہے کیسا تجربہ امی ابو نے آپ کے ساتھ کتنی خوشکوار زندگی گزاری ہے ان کو پر مسکراہر سجانے سے روح کے زخم ختم نہیں ہو جاتے مینور تمہارے ابو نے بہت سوچ سمجھ کے ایک دوسرے کو قبول کیا تھا کچھ حالات نے سکھا دیا اور کچھ سمانے نے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم ہم نے دکھ نہیں دیکھے کیا دکھ ہے امی چاروں طرف خوشیاں ہی خوشیاں ہیں قلوس ہے محبت ہے اور ہر نعمت ہے ہمارے گھر میں یہ سب ولی صبر میں اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم نے صرف سکھی سکھ دیکھیں تو امیہ آپ کیا چاہتی ہیں کہ میں بھی اپنی زندگی میں وہی دکھ اٹھاؤں وہی ٹھوکرے کھاؤں جو ابو نے اٹھائی تھی راہیل ولیتیں اپنی زندگی میں یہ سارے طاقت تجربے کی ہیں اسی لئے تمہیں بتا رہی ہوں کہ اس طرح کی شادیوں کا ریزلٹ اچھا نہیں ہوتا تمہیں روک رہے ہیں سمجھا رہے ہیں کہ تمہیں جذباتی فیصلہ نہ کرو امیہ اب یہ جذباتی فیصلہ کیسے ہو گیا بس اب اور بحث مت کرو میرے ساتھ وہی ہوگا جو تمہارے ابو چاہیں گے بس